دنیشن سماج سسنگ سریطہ میں نمجن کر رہے آدمی بند ہو ممتہ میں ماتہ ہوں ام بہلوں ہماری جندگی کی نیو ہمارے ویچاروں پر کھڑی ہے آدمی کی جیسی سوچ ہوتی ہے جیسی من کی بھونائیں ہوتی ہے جیسی ہماری شمج ہوتی ہے ویسے ہی ہماری جندگی بنتی ہے ہم سوچتے کیا ہیں ویچارتے کیا ہیں ہمارے من میں کیسے ویچاروں کی ترنگ اور لہر اٹھ رہی ہے من میں کیسی بھوناؤں کی جوار بھانٹے آ رہے ہیں ویسی آپ کا جیون اور آپ کی جندگی کا نیرمان ہوتا ہے اس لیے آپ کا سوچ آپ کی سمجھ صحیح ہونی چاہیے من کی آپ کے پاس ادھیک دھن نہیں ادھیک دولت نہیں ہے آپ بہت بہت بڑے اسوری سالی نہیں ہیں کوئی بات نہیں دھن اور دولت تو کم بے سب کے پاس ہوتے ہیں آپ آپ کے پاس ادھیک دھن نہیں ہے روپیہ اور پیسے نہیں ہیں لیکن یدی آپ کا ویچار آپ کی سوچ آپ کی سمجھ یدی صحیح ہیں صحیح سوچتے ہیں صحیح ویچارتے ہیں آپ کی جیون صحیح اچھی ہے منو آپ ایک سخت جیون جی سکتے ہیں اس سانتی کے مہساگر میں آپ سماہیت ہو شکتے ہیں سکھ کا سانتی کا سادھن آپ کے روپیے پیسے دھن دولت نہیں ہیں یہ دھن دولت روپیہ اور پیسے یہ جیون جینے کے سادھن ہیں دھن دولت روپیے پیسے جمین جاگی اس سے سکھ کی سانتی کی آسا نہیں کی جا سکتی یدی کوئی دھنی وقت بہت روپیے پیسے اس ور سے لبریج وقت ہی ہی سکھی اور سانتی کو پرابط کر سکتا تو بھی آج دنیا کے جتنے بھی دھنی مانی ہیں وہ وقت سکھی ہوتے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی نیند کی گولیاں ہیں اس نیند کی گولی کا اپی یوگ ادھ کتم دھنی مانی وقت کے پاس ہی ہوتا ہے آپ کسی گریب وقت کو یا پھر سمان جیون جینے والے وقت میں نیند کی گولی کا پریوگ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں جس کو ہم گریب تپکے کے لوگ کہتے ہیں ان کی بھی جندگی کو ان کے بھی جیون کو آپ جھانک کر دیکھئے اور جس کو ہم بڑے بڑے دولت مند شور شالی کہتے ہیں ان کی بھی جندگی کو آپ جھانک کر دیکھئے اور دونوں کی جندگی جب آپ کمپیر کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ جندگی کی ماؤج اپنے جیون کو آنند پروک کون جی رہا کئی بار ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں دہاتوں میں مزدور بھائی بہنے دین بھر روپائی میں دھان کٹائی میں کام کر کے جب چھٹی ہوتی ہے کھیتوں سے چل کر جب گاؤں کی آپ نہیں دیکھے ہوں گے تو اس پر گاؤ فرمانا اس کے چہرے پہ مسکرہ پرسنتہ جھلکتا رہتا ہے دین بھر انہوں نے کھیت میں کمر جھکا کر یعنی ایک پرکار کے کشت اور پرشانیوں کو محسوس کیا ان درد کو اس پیڑا کو بھول جاتا ہے اس کی اپی ایک رہیں گے ہری ہری نوٹوں کو پتیوں کو کڑور روپیے کی بکری کا ڈاو دے او ویق دی کے چہروں پہ مایوسی ادا سی پن یہ ساری باتیں آپ کی سوچ پر آپ کے ویچار پر آپ کے پاجیٹی اور تھنکنگ سوچ آدمی سوچ 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 ادا سنتہ پریشانی کی اور بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور سوچ سوچ کسی کے من میں بہت تناؤں ہیں ٹینسن ہیں پریشانیاں ہیں لیکن آدمی پاجیٹی تھنکنگ کرتے کرتے ان پریشانیوں کی ان تقلیبوں کے مہساگر سے اوپ روح جاتا ہے تشلے میرے پیارے بھائیوں آپ کے پاس دھن ہو نہ ہو دولت نہ ہو روپے پیسے نہ ہو لیکن ویچاروں کے دھنی بنے اچھی سوچ رکھے اچھی بھونائیں رکھے آپ کے من میں پرشنت آ ہو جیون میں چاہے جیزی پرشتیاں آئیں ان پرشتیوں کو آپ سوکار نہ سکھیں پرشتیوں سے تال میل بیٹھائیں ہر چھن حل پل آپ کے جیون میں سخت گھٹنائیں ہی نہیں گھٹے گی آپ کے من چاہا نہیں ہوتا آپ کے من مافق کوئی گھٹنائیں نہیں گھٹتی ان چاہا بھی ہوتا ہے آپ کے من آدمی اسی میں تو دکھی ہوتا جو میں چاہوں جیسا میں سوچوں ہر لوگ میری تعریف کرے میری پرسنس اور بڑائی کرے ہر سمیں میری واہ واہ ہو ایسا نہیں ہوتا زندگی کروٹ لیتی ہے ہر سمیں ہر پل وہ ہی گھڑی وہ ہی اوسر وہ چانس نہیں رہتا بدلتے رہتا دین بدلتے ہیں تاریخ بدلتی ہے سمیں بدلتا ہے تو جیون میں آپ پرتی چھن تیار رہیں جیون کی ہر پرسیتیوں میں میں خوش رہوں گا پرشن رہوں گا یہ جیون ہے جندگی کے رہوں میں کبھی خوشی تو کبھی گم کبھی اچھی پرسیتی تو کبھی بوری پرسیتیاں کبھی سکھ کے باری سو جاتے ہیں تو کبھی دھوک کے گنگھور گھٹا بھی چھا جاتے ہیں جیون کو سمجھیں اس زندگی کے بیش کمتی لمحوں کو بیش کمتی چھنوں کو آپ بیر تھم بت جانے دیں ہر چھن ہر پل جیون میں مستان گی بنا رہا جتنی آپ کی آنکھوں سے درشتی گوچر ہو رہی ہے جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے یہ ساری بھوتی کے چیزیں پرانی اور پدار ایک دن آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو جائے آپ چاہیں نہ چاہیں بہت لوگوں کے ہو گئے ہیں آج جب ہم لوگ جو جندا بیٹھے ہیں جو سانس لے رہے ہیں ان کی بھی یہی کہانی ہے ان کی بھی جندگی میں یہی گھٹنائیں گھٹے گی اس لئے میرے پیارے بھائیوں جیون کے حقیقت سے روبرو ہوں کب تک آپ ایسی کلپناوں کی لوگ میں کلپناوں کی اڑان آپ کب تک بھرتے رہیں گے اپنی اس من کو اس انس سار کی پرپنچ میں گفلت میں کب تک آپ ایسی منورنجن کرتے رہیں گے جندگی کے حقیقت سے آپ روبرو ہو جیون کے حقیقت کو جاننے کا آپ پریاس کریں اور جیون میں جیسی پرسیتیاں ہیں ان پرسیتیوں سے آپ تعلیم بیٹھانا سیکھیں اچھا ویچار جب آپ کا ویچار سہی ہوگا آپ کی سمجھ اچھی ہوگی آپ کی چال اچھی ہوگی آپ کا کرم اچھا ہوگا تو سبھاوی جیون میں سکھت گھٹنائیں گھٹے گی منگل میں وات ورن آئے گا اور تب ہمارا جیون شتیم اور شندرم کی اور آگے برس تا ہے چہنائیں تو ہمارے بہوت ہوتی ہے کہ میں جیون میں یہ اپل دہ ہو جاؤں اس کو پالوں اس کو پالوں سوچ نہیں میں رکھا کیا ہے بس سوچ جائیے ارے آپ کی سوچ کو آپ کی کلپ ناؤں کو اڑان کو آپ نقصہ گڑی اُن کا روز سپنا دیکھا کریں اس سپنوں کو بھی سکار کریں سپنی ہی سپنے دیکھتے رہو گے تو جندگی سپنے بھی بیٹ جائے حقیقت کے دھراتر پر اُترنے کا پریاس کرے دیکھ نا کیسے آپ کے جیون میں چار چاند نہیں لگیں گے کیسے آپ کے جیون میں سگندی نہیں آئے گی یہ آپ کی جندگی ہے آپ کا جیون ہے آپ کے جیون کو آپ کی جندگی کو آپ کو ہی تراث نہ آپ کو ہی گڑ نہ جیسے انگڑ پتھر کو سلپی کار کلا کار گڑ کر شندر مورتی کا روپ دیتا ہے پھر وہ مورتی وہ بیجان پتھر سدھارن سپتھر جب مورتی کا روپ دھارن کرتی ہے تب جا کر مندیروں میں اس کا نواز ہوتا ہے پھر ہم سبھی ہاں جوڑتے ہو پھل پھول چڑھاتے ہو ایسے پتھر کے سامنے کروگے پیر میں رگڑ کر چلے جاؤ تو میرے پیانے بندھوں آج پرکتی کی اور شے شندر احشر ملا اس احسروں کو آپ بھنائیں بار بار احسر نہیں ملے اب ہی جوانی کے انماد میں اور پرماد میں ہم سمجھ نہیں پاتے کہ جیون کیا ہے جیون کے جب بھلان آتا ہے جب جندہ لاس کی طرح ہم کھاٹ پر بیٹ پر پڑے رہتے تو ہمارے جوانی کے انجان اور اگیان میں چکیے ہوئے کرمہ ہوتا ہے انہی کو ہماری بیچ چلچتروں کے روپ جب ہماری نجروں میں ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ درش ہوتا ہے تو وہ بھائیوہ درش دیکھ کر ہم کھاں پروتے ہیں کیا میں نے چندگی میں یہی باپ بٹوڑا یہ کھڑا پات میں نہیں کیا آپ نہیں کیا ہے اور آپ کا کیا ہوا کرم دوس کرم ہو یا اچھا کرم آج آپ کے سامنے ہوتا ہے اس لئے میرے پیانے بند ہو اس زندگی کے بیش کمتی چھنوں کو آپ ورث مت جاننے دیں پاپ میں نہ اتریں ایسا کوئی کام نہ کریں جس جیون کے آنتیم پڑاؤ پر آخری چھنوں پر آپ پیش کے پاس سما پن ہو ہمارے بیش ہمارے ورش سن آدھر نیش سن سری کرپ سرن سہج وراج مان میں پوجی ور کے پاون چرنوں میں بندگی کرتے ہوئے سری سہج سن نیوی دن کرتا ہوں کہ آپ اپنے گہن گم بھی وچاروں سے ہم سب کو لب حنوید کرنے کی پا کریں بلوش گرو کبیر شاہد کی جائے مگل 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 کرن مگل روپ کبیر جیان درت ناشت شکل کرم جنیت یک پیر اجر ی مرتر کالشت جو انانت چیتن نجیان بھوسے جان جات جو سانت تی جگن نر بکار نر دوند صدا سرو پرسوئی تے ہی پد درشک دی بیرہنی اتبو دھک جوئی ایشی موکت شروپ جان سری گروہر کے چرن چتے سیش جھکاوات داسے جنم مرن بھائی حر نہیتے بولیے شدگرو کبیر صاحب کیجے شدگرو رام شورت صاحب کیجے شانت شماج کیجے بھکت شماج کیجے تردیوشی ساتسانگ سمارو کا تیشرا دین کا یہ انتیم شتر ہے جس میں ہم لوگ سنتوں دوارا گروہانی کا پاتھ سروانکیا بھجن کلاکاروں سے شونا چن مینطوں میں ہمارے سنچالک صاحب کا بیچار گھاڑ گمھر شونا میرے لیے بھی آدیش ہوا ہے آئیے تھوڑی چرچہ آپ کے بیچ پرستوت ہے ابھی ہم چلتے چلتے مارے شاستی ساتھی سے شون رہے تھے جو ہم پورو میں کیے ہوتے ہیں اس کے سنسکار ہمیں کیسے ہمیں کوریدتے ہیں کیسے ہمیں سالتا ہے کیونکہ کرم اگر ہمارا بڑیا ہے کرم ہمارا اچھا ہے تو سنسکار اچھے بنیں گے کرم ہمارا اگر غلط ہے تو سنسکار گلت ہوں گے اور گلت سنسکار ہمیں ہی دکھ دیتے ہیں اور اچھے سنسکار ہمیں شکھ دیتا ہے شکھ اور دکھ کا بیدھاتا کہیں الگ آکاس میں نہیں بیٹھا ہے شکھ اور دکھ کا بیدھاتا ہم شویم ہیں کسی نے بڑیا کہا ہے کرم ہمارا اچھا ہے تو کشمت ہماری داشی ہے دھرم ہمارا اچھا ہے تو گھر میں مطورا کاشی ہے کرم دھرم دونوں اچھے تو جیون بنے اب ناشی ہے کرم دھرم دونوں خراب تو گلے کے امکی پھانشی ہے دیکھو بچوں کے کولا حال کو آپ لوگ شاند کریں کرم ہمارا اچھا ہے تو کشمت ہماری داشی ہے کہنے والا کہتا ہے کرم کے انشار کشمت بنتی ہے کرم کے انشار تقدیر بنتا ہے کرم کے انشار بھاگی بنتا ہے کرم کے انشار پراربد بنتا ہے یہاں کہنے والا کہہ رہا ہے اگر کرم ہمارا اچھا ہے تو کشمت ہماری داشی بن کر کے شوکائی کرے گی کیونکہ ہم نے کرموں کا اچھا نرمان کیا تقدیر کا اچھا نرمان کیا بھاگ کا اچھا نرمان کیا تو ہمارا بھاگ کو ہمارا تقدیر کو ہماری کشمت کو کوئی شیطان چھن نہیں شکتا ہے اس لئے کسی نے بڑھیا کہا ہے شمائے سے پہلے بھاگ سے ادھی کچھ نہیں ملتا ہے شمائے سے پہلے بھاگ سے ادھی کچھ نہیں ملتا ہے یدی ہم نے تقدیر کا بھاگ کا کشمت کا اچھا نرمان کیا ہے تو لاکھ شیطان مل کر کے ہمارا تقدیر ہمارا بھاگ کو چھن نہیں پائیں گے یدی ہم نے اچھا نرمان کیا اچھا نرمان نہیں کیا ہے تو لاکھ بھگوان مل کر کے اور لاکھ سنت مہاتمہ مل کر کے ہمیں کچھ دے نہیں پائیں گے کیونکہ ہم کرموں کا بیدھاتا ہم شویم ہیں اس دھرتی میں کرموں کا بیدھاتا کرموں کا لیکھا جوکھا لیکھا جوکھا رکھنے والے کوئی برحمہ کوئی بیدھاتا آکاس میں نہیں بیٹھیں اگر وہ ہے مالو اگر وہ ہے تو وہ نشپکش نہیں ہے آج دیکھ لو دنیا میں جو بیشمتہ آئے ہیں یہ بیشمتہ کہاں سے آگئے ہیں جب بیدھاتا دیالو ہے گرپالو ہے شمتالو ہے وہ شب کی وہ دکھ بھنجن کرنے والے ہیں تو یہ بیشمتہ کیوں انہوں نے ڈالی ہے آج اچھ بھنجن کرنے والے ہیں اچھ بھنجن کرنے والے ہیں اسی دھرتے میں ہزاروں لاکھوں بچے سوست ہو کے جنہم لے رہے ہیں جو لاکھوں لاکھوں بچے جو اندھے لنگڑے اپاہیج کی روپ میں جنم لے رہے ہیں جگی جھوپڑی میں جنم لے رہے ہیں وہ کون سا بورا کام کیا ابھی ابھی وہ جنم لیا ہے کون سا گلت کیا ہے بھگوان کرپالو دھیالو ہے سمتالو ہے تو ان کی شریشتی میں سب کچھ ستیم سیوام سندرم ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے بندھوں ایسا کوئی بیدھاتا ایسا کوئی بھرمہ نہیں جو ہمارے کرموں کا لیکھا جو کھاوے رکھتے ہو ہمارا کرما ہی بھی دھی ہے جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے انتہ کرن میں وہ چھپ جاتے ہیں اور وہی کالانتر میں وہ سکھ اور دکھ کے روپ میں ہمارے شامنے اپستھت ہوتے ہیں جو ہم کریں گے وہی لوٹ کر کے آتا ہے اس کو کوئی پوجا پاٹ کر کے گنگا میں نہا کر کے چاروں دھام کر کے آئیں اور کہیں ہمارا پاپ کا اچھائے ہو جائیں یہ سمبھاؤ نہیں ہے وہ بھوگا کر کے ہی رہے گا جو کریں گے وہ لوٹ کر کے ہمارے جیون میں آنا ہی آنا ہے جو کھیت میں بھوئیں گے وہی لوٹ کر کے آئے گا وہ جائے گا نہیں بندھووں کرم کا کرتا ہم شویم ہے جو کریں گے وہی لوٹ کر آئے گا ایک کہانی آدھائیں ایک گاہو کا آدمی بجار گیا سوڈا کرتے کرتے شمائن لگا بھوگ لگی وہ تیراہے چوراہے میں ہوتل دیکھ رہا تھا سنجوک سے تیراہے پہ بوٹنگا ہوا تھا کوئی بھی انسان یہاں آ کر کے کھا شکتا ہے ہوتل پہ اور اس کا بیل اس کا پوتا پٹائے گا ناتی پٹائے گا ان کو نہیں پٹانا پڑے گا وہ تو بہت سکھت سمجھا گیا گھوشا ہاتھ پیڑ دھویا کرسی میں لگے ہوئے تھے اور بیٹھ گیا اسارہ کیا من پسند بینجن آنے لگا اب اٹھنے والا ہے پانی پی کر کتنے میں منیجر آیا اور پانسو کا بیل انہیں تھما دیا انہوں نے کہا یار آپ نے بوڑ میں کیا لکھ رکھا ہے یار میں سہی لکھ رکھ رہا ہوں ارے بھائی جو آپ جو کھایا ہے نا اس کا بیل آپ کے پوتا آپ کے ناتی پٹائے گا اور جو آپ کے دادا جو کھایا ہے اس کا بیل کون پٹائے گا ارے آپ کو پٹانا پڑے گا بندھو ہم کھائے ہمارا بیل ہمارا پوتا پٹا یہ کیسے سمبھاؤ جو ہم کرم کریں گے اس کا پھل ہمیں شویم ملے گا ہی ملے گا لوٹ کر کے وہ کہیں جائے گا نہیں چاہے آپ مندیر مسجد گر جا گھر میں چاہے ابادت پراتھنا کر لو کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے چاہے گنگا میں ہزار بار ڈوبکی لگاؤں چاروں دھام کراؤں پاپ کی گھٹری آپ کے شر پہ رہے گی آپ کو بھوکتا کر کے وہ رہے گی جو کروگے وہ ہی لوٹ کر کے آپ کو ہم کو ملنا ہی ملنا ہے اس اندر میں مجھے مہا بھارت کی یاد آتا ہے کورو اور پانڈاو چچے رے تو بھائی تو ہیں لیکن راج کے لوگ میں آپس میں دونوں لڑ گئے ہیں پانڈاو کی بھیجائی ہوئی کورو کا تو سروناش ہو گیا بھیجائی پا لینے کے بعد پانڈاو میں جو جیشٹ بھاتا ادھشٹر کو راج شوپنا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے مد دو میں اپنے شوہدوں کا دروہی یہ مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے میں اپنے شوہدوں کا دروہی اور اوویکی ہوں ویسے ویسے سرشت سوہدوں کا بد کر کے اب مجھے جیون راج اتھوا دھن سے کوئی پریوجن نہیں ہم نے شورویر کو مارا اور پاپ کیا اور اپنا ہی دیش کا بیناش کیا ستروں کو مار کر ہمارا کرو تو دور ہوا پرانتو میں سوک سے نیرنتر گھیرا رہتا ہوں ارجون ہم لوگ بشن بنسی اندک بنسی چھتریوں کی نگری دوارکہ میں بھیج مانگتے ہوئے جیون نیروہ کر لیتے تو آج اپنے کٹمبیوں کا نیروہ کر کے اس دردسہ کو پرابت نہ ہوتے مہاراج دشتر سوک سے کس پرکار شنطاپیت ہیں مہ بھارت میں کئی جگہ ایسا پرشنگ ایک پرشنگ اوی یاد آیا کروچھیت کے یدھ میں مارے گئے بندو باندھاؤں کی آتما شانتی کے لیے جلانجلی دینے کے لیے پانچو پانڈو دروپتی کے شہید ایک مہینہ گنگا کے کنارے رکے ہوئے ہیں انہیں دینوں میں دیوارش نارد وہاں آئے ہیں کسل مانگل کے بات دیوارش نارد نے کہا مہاراج دشتر دھرم راج بھیجے پا لینے کے بات شارہ راج آپ کا ادھین ہو گیا کیوں سنتوشت ہونا تب مہاراج دشتر اندھشور میں کیا کہہ رہا ہے یہ بات بھگوان شچ ہے بھیجے پا لینے کے بعد شارہ راج میرا ادھین تو ہو گیا لیکن میں اس بھیجے کو مہا پر آجا ہی سمجھتا ہوں جس میں اپنے ہی بندھ باندھوں مارے گئے ہیں جس کی پرابتی کے لیے اپنے پیارے پوتروں کی بلی چڑھانی پڑی اسے بھیجے کیسے کہاں جائے مونیور اپنے ہی بھائی دان بیر کو میں نے ستر سمجھ کر مات ڈارا راج کے لوگ میں پڑھ کر میں نے گھور پاپ کر ڈالا جس بیر نے اپنی ماتہ سے کی ہوئی پرتیگیا کا پالن کرتے ہوئے ہم لوگوں کے پرانوں کے بھیج دی تھی آج ہم انہی بھائی کو ہم نے انیاش مارا آپ ہی بتائیے مجھ سے بڑھ کر کے نیچ اور دوراتما کون ہوگا مہاراج دشتر کی پرکار پشتھاپ میں دوبے ہوئے کرموں کے بعد پھل تو سامنے آنا ہی آنا ہے اس اندر مجھے مغل سمرات آوران جیب کا بھی یاد آیا وہ راج کے لوگ میں پڑھ کر کے اپنے تین بھائیوں کو انہوں نے حتی کر دی اور دلی کے شنگہسن میں بیٹھ گئے ہوئے اور پیتہ ساہ جہاں کو وہ قید کر بھی لیا یہاں تک کہا آپ کو ایک پرکار کا انہ دیا جائے گا جو آپ کو پشن دو انہوں نے اپنی آتما کتھا میں لکھا ہے بیٹا میں تمہارا نام رکھا تھا آورنگ بیہاری آج مجھے کہد میں ڈال کر کے یہ کہہ رہے ہو ایک پرکار کا انہ چنا دے دو کہا جاتا ہے انہیں چنا دیا گیا بندھوں اپنی شنطان شنطاب دیتی ہے اپنا ہی لڑکا لڑتا ہے اپنا ہی بیٹا مانتا ہے اپنا ہی شگا آئے دین دگا دیتا ہے انہی کے شاہ جہاں مغل سمرات آورنجیب شاہ جہاں کو قید کر لیا اور ایک پرکار کا انہ ایک شمائشہ تھا پورا بھارت کا سمرات آج ایک کمرہ کا سمرات اور ایک پرکار کا انہ کا سمرات بندھوں جو ہم کریں گے وہی لڑکے آئے گا پرینام کیا ہوا وہ نبی شال کو اومر تک آورنجیب مہاراشت کے جنگل میں وہ یود کے لیے تینات رہتے تھے اوانت میں اپنے بیٹے کو بھی راج نہیں دے رہا ہے او خط لکھ رہا ہے بیٹا میں اجنبی کی طرح میں اکیلا آیا تھا اب اجنبی کی طرح واپس جاتا ہوں میں جتنا دیر راج کاج بھی بتایا کیون مجھے دوک ہی ملا یہ جندگی بے شکیمتی ملی تھی یوں ہی چلی گئی جیون شنک ہے اتیت بھوت کال تو گزر گیا اب مجھے اپنی آخرت کی چنتہ ہے ڈنڈ پانے سے گھبڑا رہا ہوں یددپی اللہ مہربان ہے پھر بھی جو میں نے کیا ہے اس لیے گھبڑا رہا ہوں جو میں نے پاپ کیا جو گلتی کیا اس کا پرنام تو میرے ساتھ جائے گا کھالی ہاتھ آیا تھا گناہوں کا بھار لے کے جا رہا ہوں اللہ کو کیا مو دیکھا ہوں اس در سے میں کافتا ہوں بتائیں بھارت کا شمراش شاہ جاں مغل شمراش اور کس پرکار وہ پاپ کرموں کے بعد وہ کس پرکار وہ پسچہ تاپ کر رہے ہیں بندھوں جو ہم کریں گے لوٹ کے ہمیں ملنا ہی ملنا ہے لیکن ہمیں ایشا کرم نہ کریں جس سے ہمیں پسچہ تاپ کرنا پڑے بولیے شدگرو دے و کی جائے یہیں پر اپنے پانے بھی رام